نمسکار بھاگوان بھائیو بھاگوان بھائیو یدی آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بھاگوان بھائیو یدی آپ کے مند میں کسی بھی طرح کے کوئی بھی پرشنے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اور ہاں یدی آپ کچھ جانکاریاں ساجہ کروانا چاہتے ہیں یا پھر کچھ سجاب بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کمنٹ باکس پر دکھ کر دے سکتے ہیں تو بھاگوان بھائیو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیپ کے بگیچوں میں یا جتنے بھی ہمارے پتی دارونس پتیہ ہوتی ہیں ان پر لیڈی بگ کی بھومی کا کے بارے میں کچھ مہتوپور جانکاریاں لائیو ڈیمنسٹریشن کے مادم سے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں بھاگوان بھائیو جیسا کی آپ دیکھ بھی پا رہے ہیں یہ ہمارا اورگینک زیرو مائن کا ایپل اورچڑ ہے بھاگوان بھائیو اور یہاں پر بہتی زیادہ ہمارے جو ایفیڈز ہیں پرباوی ہیں ہمارے اورچڑ میں لیکن اس سے بھی زیادہ اہم رول یہاں پر ادا کر رہا ہے جو ہمارا یہ لیڈی بھگ ہوتا ہے بھاگوان یہ ان کو یہاں پر فیڈ کر رہا ہے بھاگوان بھائیو ہم نے اس اورچڑ میں ابھی یہ ایک سال بگیچہ ہے بھاگوان بھائیو اس میں کسی بھی طرح کے فنگی سائیڈ کا انسیکٹی سائیڈ کا چھڑکا وہ نہیں کرتے ہیں یہ پیورلی اورگینک ہے تو لیے بھی اس میں ہم بہت ہی ریر کرتے ہیں بھاگوان بھائیو تو اس کی جو جیسا کہ آپ دیکھ بھی پا رہے ہیں بہت ہی زیادہ انسیکٹس ہے اس میں اور لاروہ ہیں یہاں پر بھاگوان بھائیو اور ان لاروہ کو جو یہ لیڈی بھگ ہے ان کو فیڈ کر رہے ہیں ہر لیف پر لگ بھگ ہمارا جو پلانٹ ہے بھاگوان بھائیو اس میں دس سے بارہ لیڈی بھگ ہے اور اس کو فیڈ کر رہے ہیں کئی لیفز تو ایسی ہے بھاگوان بھائیو جو پوری طرح سے کنٹرول کر دی گئے بھاگوان بھائیو جو یہ لیڈی بھگ ہوتی ہے یہ اپنے جیونکال میں آلموسٹ پائیو تھاؤزن لگ بھگ پانچ ہیزار انسیکٹس کو ایفیڈز کو جو سافٹ ورڈیڈ انسیکٹس ہوتے ان کو فیڈ کرتا ہے تو اگر ہمارے چھوٹے پودے میں دس لیڈی بھگ بھی رہتے ہیں بھاگوان بھائیو تو پوری طرح سے کنٹرول ہو جاتے ہیں ہمارے جو بھی اس سے سمبندیت ڈیجیز ہے جو بھی انسیکٹس یا پھر ایفیڈز گرہ ہے جیسا کہ آپ دیکھ بھی فارے اس پودے میں اسی میں نہیں آلموسٹ سب بھی پودے میں اس طرح کے ایفیڈز ہیں اور یہ ایفیڈز کے ساتھ ساتھ انسیکٹس بھی اور لیڈی بھگ بھی ہے بھاگوان بھائیو پلس پوائنٹس یہاں پر یہ رہتا ہے کہ یہ آرگینک بھگی چاہے اور اس پر کسی طرح کا ہم نے چھڑکاون نہیں کیا ہے تو یہاں پر جو لیڈی بھگ ہے بہت زیادہ ماترہ میں ودیمان ہیں اور ان کو یہ اپنا بھوجن بنا رہے ہیں یہ اپنا جیون کو جیون چکر کو بنائے رکھنے کے لیے ان کو فیڈ کرتے ہیں اور ہمارے وریاورن کو بھی ماترہ بھاگوان بھائیو کو یہاں پر بھی ایک بات بھی شیش روپ سے دھیان میں رکھنی ہے جب بھی ہمارے اورچرد میں انسیکٹس ہوتے ہیں یا پھر ایفیڈز ہوتے ہیں یا پھر مائٹس ہوتے ہیں تو اس کے الگ الگ سیمٹمز ہمارے پلانٹس کی لیف پر پھلتے ہیں اگر ہمارے اورچرد میں مائٹ ہوتے ہیں بھاگوان بھائیو تو پودہ اوپر سے جو پتیاں ہوتی ہیں وہ بیچ سے اوبرتی ہے اور سائیڈ سے نیچے کی اور سکولٹی ہوتے ہیں بھاگوان بھائیو تو جو پتی کا آکار ہوتا ہے وہ اس کے بھی پریت ہوتا ہے بیچ والا حصہ نیچے کو جاتا ہے اور سائیڈ والا حصہ اوپر کی ہو جاتا ہے جیسے آپ دیکھوا رہے ہیں یہاں پر لیڈی بھگو نے اپنا کاریاں پورا کیا ہوا ہے جتنے بھی یہاں پر ہمارے دشمن کیٹ تھے یا پھر مائٹ سے ان کو یہاں پر کل کیا ہوا ہے لیڈی بھگو نے اور یہاں پر بھی لیڈی بھگو اپنا کام پورا کری ہے جیون چکر کو چلانے کے لیے سوفٹ بارڈڈ انسیکٹس کو اور ایفیڈز کو یہاں پر کل کریے کھا رہی ہے بھاگون بھائیو تو بھاگون بھائیو اس طرح کی کئی طرح کے بینیفیٹس ہوتے ہیں جو ایفیڈز ہوتے ہیں بھاگون بھائیو جو ہمارے لیڈی بھگو ہوتے ہیں یہ کئی طرح کے ایفیڈ انسیکٹ اور لاروہ کو فیڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں چینٹی ہے چینٹی ایفیڈز کو کنٹرول کرتی ہے ایفیڈز کو کھاتی ہے بھاگون بھائیو تو ان کا بہت ہی زیادہ رول رہتا ہے ہمارے اورگینک اورچرڈ میں بھاگون بھائیو جو یہ لیڈی بھگو ہوتے ہیں یہ کئی طرح کے کیٹو کو اپنا بھوجن بناتا ہے جیسے ایفیڈز ہوا ایفیڈز کے لاروہ ہوئے سوفٹ وارڈیڈ انسیکٹس ہوئے بھاگون بھائیو جیسے مائٹس ہوا وائٹ فلائی ہوئی یا پھر سکیڈز سے سمبند جو انسیکٹس ہوئے ان سبی کو یہ فیڈ کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ ان سبی کے جو ایکز ہوتے ان کے اوپر بھی یہ بیٹ کرتا ہے بھاگون بھائیو جس سے ہمارا جو نیچر ہے وہ نیچر میں جو ہمارے اس طرح کے دشمن کیٹس ہیں ان کو یہ کنٹرول کرنے میں بہت ہی زیادہ مہتوپور بھومی کا